تیسری چیز نماز کی قصر سجدوں کی قصر ان پیشانیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سجدوں کی تڑپ پیدا کرے میرے عزیز ساتھیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک بہت پیاری روایت ہے حضرت عبیع ابن کعب اسلمی کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ ایک رات گزاری تو میں حضور پاک کے لئے اس رات میں جب جب حضور کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی حضور کے پانی کی ضرورت ہوتی کسی اور حاجت کی ضرورت ہوتی میں حضور کی خدمت کر رہا تھا حضور نے فرمایا پوچھو کیا چاہیے مانگو تمہیں کیا چاہیے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں صحابی کرام کا جذبہ دیکھیں ہوں وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے دنیاوی چیز مانگ سکتے تھے یا انڈ او دل جنت ہی مانگ سکتے تھے لیکن دیکھیں حضور سے اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کیا رسول اللہ ہم جنت میں آپ کی مرافقت چاہتے ہیں حضور پانگ نے پوچھا اس کے علاوہ کچھ اور انہوں نے کہا نہیں فقط اتنا ہی کہ جنت میں آپ کی مرافقت مل جائے حضور فرماتے ہیں تو یاد رکھو سجدوں کی قسرت کرو سجدہ تو کہا گئے جس کا مرتلب ہے نماز کی قسرت کرو نماز پابندی سے ادا کرو انشاءاللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر خشو خضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو امید رکھیں کہ کل بروجی قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ضرور محصر آئے گی